جی اسلام علیکم میں آپ کا ہرسٹ آپ کا دوست بانجا پیجنز آج لے کر آئے جی اپنے تمام بیورز کو پشاور والے کبوتر اور ان میں کچھ ہائی فلایر کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں آج آپ کو ویسے تو یہاں پہ ہم نے سارے یہ ٹولی والے کبوتر رکھے میں لڑنے والے کبوتر رکھے میں جی لیکن بیچ میں کچھ ہائی فلایر بھی موجود ہیں ان کے تو آج ان میں سے ایک ایس ہائی فلایر کبوتر کا شوق کرواتے ہیں آپ کو جس کا سیان گھر کی فختگی بے مثال ہے تو آپ دوستوں کو شوق کرواتے ہیں اس کبوتر کا تو ویسے تو اس کا ہم نے نام رکھا وہ جی لال دم تو تقریباً یہ کبوتر ہمارے پاس پرواز دے رہا ہے تقریباً تقریباً تین سے تین سے چار مہینے ہو گئے جی لگا تار یہ پروازے دے رہا ہمارے پاس تو تقریباً چھیک مہینے سے ہمارے پاس ہے لیکن پروازوں میں یہ تقریباً تین سے چار مہینے ہو گئے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پرواز بھی ہے تو گھر کی فختگی بھی اس کی بہت زیادہ ہے بے شک تفان ہے ہوا چال رہا ہو بارش ہو تو اس نے گھر لازمی آنا ہے تو وہ کبوترہ بھی آپ کے لئے لے کر آتے ہیں جی یہ ہے راجی ماشاءاللہ سفید کبوتر ہے جی ہمارے ساپ سے تو پٹی والوں میں سے بنا ہوا ہے تو باقی اس کو بھی شوک کرواتے ہیں اپنے دوستوں کو یہ اچھی طرح سے دیکھ لیں ماشاءاللہ سفید نوک میں سفید نوک غلابی آنکھیں باقی بادامی جو اس کے بنے میں جیسے آپ دیکھ سکتے ماشاءاللہ ابھی میں اس کو ابھی آپ کو شوک کرواتا ہوں تو ناظرین سب سے پہلے اس کے آئیز کو میں آپ کو چیک کرا دوں یہ دیکھیں اس کے آئیز کے کلوزہ علم قبل اقتردک مہین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی اتنا نسلوں کا تو میں نہیں بتا آپ دوست ہی بتا دے کہ بھئی یہ کون سے نسل میں سے کون سا کبوتر ہے جہاں تک ہمارا علم کہتا ہے کہ بھئی یہ پٹی والوں میں سے تو اس کا پلہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم نے کلر لگایا ہوا ہے یہ کتنا وسیعی کندہ ہے اس کا ماشاءاللہ اور یہ اس کے دوسری سائیڈ کا کندہ اور اس کا دم جس سے جس سے نام اس کا پڑا ہے اس کا دم اب بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے ریڈ کلر کیا ہوا شروع سے ہی تو اسی وجہ سے اس کا نام ہم نے رکھتی ہے لال دھوم یہ اس کے پنجوں کا بھی شو کر لیں ماشاءاللہ اچھے پنجے خوشک پنجے اوہرال یہ کبوتر ہے جی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا کبوتر ہے کافی بڑی ذات کا تو اس کا ایک پتھا بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی اچھے پرواز دیتا ہے تو وہ بھی اگر ہاتھ میں آتا ہے تب ہی تو سارے کبوتر کھولے میں تو پکڑنے کے کوشش کریں گے اوڑ بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ شوک کرواتے بھی آپ کو چھوڑ کے دکھا دو آپ کو یہ دیکھیں وہ چلا گیا باقی یہ کچھ رنگین کبوتروں کا شوک کر لیں یہ فائٹ کبوتر ہے یہ مادی ہے یہ زرد پوٹا بند تو یہ دوباز یہ کاسد یہ جو فینسی چھوٹے نوک میں ہوتے وہ بھی ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ یہ کنگ سائز کبوتر بھی ہے تقریباً سارے ہمارے پاس نسلیں موجود ہیں لیکن ہمیں اتنا ان کا علم نہ ہونے کے وجہ سے تو ہمیں کچھ خاص نہیں پتا ہے ان کبوتروں کو بارے میں بس رکھے ہیں میں جی شوک کے طور پر تو اڑاتے ہیں جو گھر پہ پکا ہو جائے وہ بڑتے رہتے ہیں جو بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اس میں ابھی دو کبوتر ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں یہ میک پائی بلیک میک پائی میرے خال میں اس کو بولتے لیکن کچھ دوست یار اس کو اسرائیلی بھی بولتے تو کچھ جو ہے اس کو میک پائی بولتے ساتھ اس کا فائٹ کبوتر بیٹھا ہوا دونوں یہ نارے ماشاءاللہ یہ میک پائی جو ہے یہ تو کافی اچھا اڑتا ہے بہت ہی اچھا اڑتا ہے ہمارا یہ دیکھیں اس کو بھی کلر لگا ہوا ہے یہ راجیس کا پتھا لال دنوں کا وہ بھی شو کرواتے پچھ پتھانا کیا ابھی ہمارے چھوٹے استاد اندر جا رہے جی پٹھے کو پکڑنے کے لیے یہ پکڑ لیا انہوں نے یہ شو کرواتے ابھی آپ کو اس بڑے کبوتر کا یہ پتھا ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا آئیز کلوز اپ میں ہمارے چھوٹے ہمارے چھوٹے ہمارے چھوٹے آنکھوں کا میں شو کروا ہوں آپ کو یہ ماشاءاللہ یہ بچہ ہے جی اس کی آئیز کلوز اپ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اسی سفید کبوتر کا بچہ ہے ماشاءاللہ یہ اور رنگ نکال دیا اس نے اس کو یہ دیکھیں اس کا پلہ ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ایک یہ میرے خیال میں پہلی کلی کا ابھی ایک کلی اس نے گرایا ہے لیکن اچھوڑ کے آتا ہے بہت ہی اچھوڑ کے آتا ہے تو اس کو کلر ہم نے لگایا ہے یہ ٹریو کلر لگا ہے جی ماشاءاللہ اس کو تو باقی اور حال یہ بچا ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس کو اڑا دیا جی یہ ماشاءاللہ کے بیٹھ گیا ہے تو آج جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بھائی بارشوں کا سیزن ہے بارش ہو رہے ہیں تو کبوتر تھوڑا سا جو آنا سردی منا رہے باقی الحمدللہ کوئی بیماری شماری ان کو نہیں ہے تو یہ بھی دیکھ سکتے آپ کتنا حسین کبوتر اس کو بھی رنگ لگایا ہوا تو اب کوئی چھیڑ کے بھی دکھاتے آپ کو کبوتر یہ جی ہمارا چھپکو کبوتر آ گیا تو پھر خطا نہیں جانا کسی کبوتر نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے آگے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے ہمارے بڑے استاد مجید استاد جن کے آج کل استارے بہت گردش میں لٹ گئے لٹ گئے یہ ہمارے چھوٹے استاد دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں استاد ساپ آگے ہیں تو انہوں نے کبوتر اڑا دیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے اڑتے ہوئے کبوتر یہ دیکھیں ان کو اڑھانے کا طریقہ کار ایسے نہ کریں تو یہ اڑتے نہیں ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہاں سے بھی اڑھانے کے کوشش میں لگے ہوئے ہمارے کچھ کبوتر وہ بہت اسمان کے بلندیوں میں بھی چلے گئے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں جی تو انشاءاللہ پھر آپ سب دوستوں کے لئے لے کر آیا کریں گے اس طرح مزے مزے کے ویڈیوز تو انشاءاللہ مزے مزے مزے